اچھے تیل پر آپ فوکس رکھتے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا ہے زوردار تیزی آتی ہوئی دکھائی دی ہے کل بیس دنوں کے بعد سب سے زیادہ بڑھات یہاں پر آتی ہوئی دکھائی دی نائم ایک ستمبر وائدہ ساڑھے چار ٹولر پرتی بیرل سے چڑھتا ہوا دیکھنے کو ملافل حال آپ دیکھیں گے قریب 127 کی اور بھاو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان پرسات ہمارے ساتھ ابھی بنے ہوئے ہیں پرسات صاحب یہاں پر ستتی کیسی دکھائی دی رہے ہیں کیونکہ فنڈمنٹلی جو نیو سلو آیا ہے کچھ سپلائی دیکھلائن آتی بھی دکھائی دی ہے یہ وہ سکیور سے اور ساتھی ساتھ نائیجیرین آرپوٹ میں بھی کچھ سلوڈاؤن کی ستتی بنتی بھی نظر آ رہی ہے کہاں تک یہ آپ موو لے کر جا سکتا ہے پرائیسز کو دیکھیں فنڈمنٹل اور سپلائی تو سپلائی کا سیچیویشن جو ہے یہ کنٹینیویس لی ادھر کریسز تو ہے یہ نائیجیریا کریسز ایران کریسز وغیرہ لیکن یہ جو ڈالر کا ری ریٹنگ ہوا تھا ڈالر جو سٹرینٹن ہوا تھا بکاس اب ڈالر ویکنیس کروڈ میں جو پرائس تھا ٹوینٹی ڈالرز وہ کریکٹ ہو چکا ہے بکاس میں ڈالر سٹرینٹن کروڈ بھی تھوڑا کریکٹ ہوا اور کروڈ بھی کل اپنا ہنڈرڈ ڈے موئنگ ایوریج تھوڑنے کا کوشش کیا لیکن وہ انٹرا ڈے میں کابل ہوا لیکن کلوزنگ بیسس نہیں ہوا تو ادھر سے ایک سپرنگ بنتے ہوئے ایک بائنگ آیا ہے اے ریلی ون تھرٹی ون ڈالر تک جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی کل کا ایران کا ایشیو بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے ایران کا فیر 10 to 15 ڈالرز اس کو کبھی بھی دے سکتا ہے ایران اگر کوئی سٹیپس پیس کے لیے لیتا ہے تو تھوڑا اور کریکٹ ہو سکتا ہے لیکن ایک بار کروڈ آئل ابھی جو بھی ریلی بنے گا یہ ایک ٹیمپوری ڈیڈ کیٹ بونز ہوگا ایک 108 to 109 ڈالرز تک ایک بار سلولی گریجولی نیچے آنے کا ای امید ہے اور یہ بیجنگ اولمپکس کا بات تھوڑا چھینہ کا بھی امپورٹس اور ڈیمانڈز کم ہونے کا سمباؤنا ہے اور کروڈ آئل توڑا مسر پرساد ہمارے ساتھ جی مسر پرساد ہمارے ساتھ ایک درشق بھی ہے ابوہر پنجاب سے پاون کٹاریا کچھے تیل پر سوال پوچھنا چاہتے ہیں پاون کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کچھے تیل میں کچھے تیل میں میں ایک چلی بکوالی کر کے چلا ہوں کافی ٹائم سے ایک پاون سو پچاسی روے پہ ہے ایک پرونجہ سو پچاسی روے پہ ہے اور پرسو جو تھے ایک نیوز میں بھی تھا کہ اوپک نے جو کر رہا ہے انہوں نے بکایا کہ یہ ستر ایسی ڈالر تک جا سکتا ہے تو میں اس کے اوپر کچھ پوچھا جاتا تھا کیا یہ اس نہ جا سکتا ہے نیوز مسر پرساد افکرس انہوں نے شورٹ کیا ہوا ہے تو یہ پروفٹس میں ہیں ابھی لیکن جیسے بازار یا اوپک کافی سمجھ سے کہہ رہا ہے کہ ستر ایسی ڈالر تک یہاں پر پائسز جا سکتے ہیں وہ آپ کو کتنا پوسیبل یا ریل لگتا ہے ستر ایسی ڈالر تک ایک بار آسکتا ہے اس سال ہنڈر ایس ڈالر کا رینج میں کروڈ ایک بار آوریج اوٹ ہوکے پھر سے کوئی مسئلہ جیو پلیٹیکل یا تو سپلائی کرائیسیز اور پھر ونٹر سیزن ڈیمانڈ میں پھر سے کروڈ میں ایک ریلی ہونے کا سمبانہ ہے اور یو ایس ڈالر کافی حد تک کائیسا بھیہو کرے گا اس کو پر بھی ڈیپینڈ ہے دیکھیں